بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے شرع یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے حالک و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے آیت کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دے ہونا ہے اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تب ہی ہم دنیا میں کامجاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخ روح ہو سکتے ہیں حدیث نمبر چار ان آئیشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ کالت کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اکمل مومنین ایمانا اخسانہم خلقا رواہ ترمزی انہا بے شک اکمل کامل ترین المومنین مومنین میں سے ایمانا ایمان کے لحاظ سے اخسانہم ان میں سب سے اچھا خلقا احلاق کے لحاظ سے ترجمہ یقینا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو احلاق کے لحاظ سے ان میں سب سے اچھا ہے شرع یہ حدیث جامع ترمزی میں ہے اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے انسانی شہصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کا احلاق جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شہصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے خسن خلق کو خوش احلاقی بھی کہتے ہیں خسن خلق یا خوش احلاقی کا مطلب ہے وہ عداب جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو زینت دیتا ہے ترمزی شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خسن خلق تین باتو سے مجموعہ ہے تکلیف نہ پہنچانا خوش مزاجی اور بھلائی کرنا علماء کرام فرماتے ہیں خوش احلاقی کا کم ترین درجہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا ہے اور عالی ترین درجہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خوش احلاقی سے پیش آتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے لوگ اسے مسکرا کر ملتے برائی کرنے والوں سے کبھی بدلہ نہیں لیتے بلکہ انہیں معاف فرما دیتے بہاری مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال حتنت کی اللہ کی قسم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے افتق نہیں فرمایا اور نہ ہی مجھے کسی معاملہ میں یہ فرمایا کہ یہ تُو نے کیوں کیا یا یہ تُو نے کیا کر دیا اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق مبارکہ کو خلق عظیم یعنی بڑی شان والے احلاق فرمایا ہے